اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کے تمام کمیٹی کے ذمہ داران سی او سی کے ذمہ داران اور ملید تاؤن کے لوگوں ساتھیوں شاہ فحصل تاؤن کے ساتھیوں لانڈی کورنگی کے ساتھیوں زمان تاؤن کے ساتھیوں ملید ڈسٹرک کے تمام ذمہ داران کارگنان میری ماں بہنیں سب کو السلام علیکم ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں اور الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں کہ الیکشن جیتے ہیں اور لوگوں کی مشکلات میں کمی لے کر آ سکیں اپنی سی کوشش کریں پاکستان میں اس الیکشن جیتنے کے الگ الگ فارمولے ہیں کوئی کہتا ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ سے سیٹنگ نہیں ہوگی سیٹے نہیں جیت سکتے الیکشن نہیں جیت سکتے کوئی کہتا ہے کہ جب تک عوام کو جھوٹ صحیح سے نہ بولا جائے جھوٹے وعدے نہ کیے جائیں تو عوام کے دلوں میں آپ کی بات نہیں جائے گی اور اسی طرح سے پاکستان میں کہتے ہیں کہ جس کے پاس بہت سارا پیسہ اگر نہیں ہے یہ ٹاک آف ڈی ٹاؤن ہے یہی اس پاکستان کی نومز ہیں یہی اس پاکستان کی گفتگو ہے اور لوگ اس پہ مطمئن ہیں ان کا ان ساری باتوں پر ایمان ہے کہ ایسا ہی ہے خاص طور پر پہلی والی بات پر کہ جب تک سیٹنگ نہیں ہے جب تک الیکشن نہیں جیت سکتے لوگ مثالیں دیتے ہیں فلاں پارٹی کو دیکھو فلاں پارٹی کو دیکھو فلاں پارٹی کو دیکھو ملیر ڈسٹرک کے میرے ساتھی ہو اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اس دنیا کو نہ کوئی ایجنسی چلا رہی ہے نہ کوئی پیسے والا چلا رہا ہے نہ کوئی گروہ کوئی ادارہ چلا رہا ہے یہ دنیا اللہ کی دنیا ہے اس کو رب چلا رہا ہے اور رب کہہ رہا ہے میں جب اس کو پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے ہی کہہ رہا ہے پولٹیکل ورکر کے لیے ہی کہہ رہا ہے سیاسی جماعت والوں کے لیے کہہ رہا ہے سیاست میں رہنے والوں کے لئے کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہے ہیں سورہ علمران میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سنو ذرا غور سے رب کیا کہہ رہا ہے ترجمہ سنو اللہ کہہ رہا ہے کہو کہ سارے اقتدار کا مالک رب ہے اللہ کہہ رہا ہے کہو کہ سارے اقتدار کا مالک رب ہے وہ جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے وہ جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے رسوہ کر دیتا ہے تمام تر اختیار اللہ ہی کا ہے اور وہ بڑا جلیل القدر ہے ان اللہ علا کل شاین قدیل وہ بڑی قدرت والا ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے اقتدار کا مالک وہ ہے ہم کہہ رہے ہیں ساری اقتدار کے مالک ایجنسیاں ہیں سارے اقتدار کا مالک الیکشن جیتنے والا وہ ہے جو پیسے والا ہے ہم کہہ رہے ہیں ہم جھوٹ بولیں گے تو لوگوں کے دلوں میں بات جائے گی سج بولیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے اللہ کہہ رہا ہے سارے اقتدار کا مالک میں ہوں اللہ کہہ رہا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اقتدار دیتا ہوں یہ میرے الفاظ نہیں ہے جا کر پڑھنا دو لائنے اقتدار کی ہی بات کر رہا ہے ہم سیاست اقتدار لینے کے لیے کر رہے ہیں ساری سیاسی پارٹیاں الیکشن اقتدار میں آنے کے لیے کر رہی ہیں اللہ کہہ رہا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اقتدار دیتا ہوں جس سے چاہتا ہوں اقتدار چھیل دیتا ہوں میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے کے مصبب الاسباب کو چھوڑ دیا آج دیکھو عمران خان سے زیادہ ایجنسیوں سے سیٹنگ کسی اور کی تھی اس کو اقتدار مل گیا اس کو لگا کہ اللہ نے نہیں دیا اقتدار اسے اسے کسی ادارے کسی جرنیل نے اقتدار دیا آج اگر اللہ کی اقتدار پر بھروسہ کرتا تو اقتدار ملنے کے بعد جھک جاتا ذمہ داری فیل کرتا اپنے مخالفین پر نیپ کے کیسز بنوا بنوا کر اندر نہیں ڈالتا جھوٹ پہ جھوٹ نہیں بولتا اس کے حساب صحیح اس کے جھوٹ سے لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بن رہی تھی اللہ کا نظام دیکھو چوبیس جولائی پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو الیکشن ہوئے چوبیس جولائی دوہزار اٹھارہ ایک دن پہلے عمران خان پاکستان کا انڈیسپیوٹڈ ہیرو تھا اس وقت وہ وزیراعظم پاکستان نہیں تھا اس وقت اس کا صدر نہیں تھا اس وقت اس کے ایمینے ایمپی ایز نہیں تھے اس وقت اس کا گورنر نہیں تھا سندھ کا پنجاب میں حکومت نہیں تھی خیبر پختون خواہ میں حکومت نہیں تھی سینیڈر نہیں تھے اس وقت اس کے آٹھ اٹھ گھنٹے ٹی وی کے اس پر تقریر نہیں چلتے تھے کچھ نہیں تھا لیکن پوری دنیا کا عمران خان انڈیسپیوٹڈ ہیرو تھا ایماندار مشہور تھا فلانتروفیس مشہور تھا انڈیسپیوٹڈ ہیرو تھا پچیس جولائی کو اللہ تعالیٰ نے اس کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا چاروں صوبوں میں حکمرانی آگئی صدر بن گئے ایمینے ایمپی ای بن گئے لیکن وہ دن ہے اور آش کا دن ہے اتنی مہنگائی ہوئی اس کے دور میں کہ جو میری ماں بہن بیٹی سبزی ترکاری لینے جائے وہ عمران خان کو بدعائیں دے جو میرا بھائی میرے بزرگ پیٹول ڈلوانے جائیں پیٹول کی قیمتوں پر اس کو بدعائیں دیں پاکستان دنیا میں تنہا رہ گیا کشمیر امریکہ سے واپسی پر جب وہ کہتا تھا کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں امریکہ سے واپسی پر انڈیا نے کشمیر ہڑپ کر لیا اور پاکستان جو کہ نیوکلر ایسٹ ہے جس کے پاس ایٹمی بم ہے اس کا ریسپونس کیا ہوا دنیا شہشدر تھی کہ پتہ نہیں اب پاکستان کیا کرے گا اس کا وزیر اعظم کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے پورا کشمیر 75 سالوں کی جدو جہد کے بعد چلا گیا وزیر اعظم کا بدلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں ٹریفک رائٹ روک کر بارہ بجے جمعے کے دن کھڑے ہوں گے آدھا گھنٹے کے لئے ٹریفک پہ اپنے ملک میں کشمیر جانے پر اپنے ملک میں ٹریفک رائٹ روک کر جمعے کے دن آدھے گھنٹے جوے وہ ٹریفک روک کر کھڑے ہوں گے کشمیر آزاد ہو جائے گا ایسے میرے بھائیوں ساتھیوں میری ماں و بینوں رب کا نظام دیکھو اور چلتے 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 فاس فورڈ کر کے آج کے دن آ جاؤ چلو بیش کی ساری کانی میں حدف کر لیتا ہوں اب سے چند ہفتوں پہلے تک عمران خان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس پنجاب کی حکمرانی تھی وزیر اعلیٰ تھا خیبر پختون خواہ کی حکمرانی تھی وزیر اعلیٰ تھا اسیمبلی میں صرف دو سیٹیں کم تھی اگر دو ہفتے شاید بیٹھ جاتا ہو پوزیشن میں دوبارہ وزیر اعلیٰ بن جاتا وہاں سے باہر آیا جو پولیس اس کے پروٹوکول میں پنجاب کی چلتی تھی کیونکہ وزیر اعلیٰ اس کا تھا آج وہ پولیس اس کے گھر میں گود رہی ہے جو پولیس خیبر پختون خواہ میں اس کے پروٹوکول میں چلتی تھی آج اس کے لیڈروں کو گرفتار کر رہی ہے کسی پر بلیم نہیں دے سکتا جب مت ماری جاتی ہے اللہ تعالیٰ جب اپنی لاتھی گھوماتا ہے تو کوئی سینگ نہیں نکلاتے بندوں کے اس سے ہی ایسے کام کرواتا ہے کہ پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا سارے اقتدار کا مالک وہ ہے وہ جس کو چاہتا ہے آج وہ جرنیل جو اس کے لیے کسی کو بھی دفن کرنے کے لیے تیار تھے آج سارے مل کر اس کو دفن کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ کا نظام دیکھو کوئی تحریک نہیں چلی کوئی مظاہریں نہیں ہوئے رب کا نظام چل رہا ہے میرے ساتھیوں یہ بہت بڑی تعداد ہے حق والے کبھی لاکھوں میں نہیں ہوتے حق والے ہمیشہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کم ہوتے ہیں کبھی کسیر تعداد میں نہیں ہوتے جو بہت زیادہ ہو وہ حق ہی نہیں ہے کیونکہ سچ بولنا مشکل کام ہے مجمع کو ساتھ لے کر تو لوگ پتہ نہیں کیا کچھ بول رہتے ہیں کم تعداد میں زیادہ لوگوں کے سامنے سچ بولنا حق بات ہے اور اللہ سچ بولنے والوں کو حق والوں کو پہلے آزماتا ہے فتح حق والوں کی ہوئی ہمیشہ رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ کبھی باطل کو اس نے فتح دی ہو ہمیشہ جب سے دنیا بنائی ہے فتح حق والوں کی رہی ہے لیکن تم یہ سوال کر سکتے ہو کہ مصطفیٰ بھائی ہم اگر حق پر ہیں اور ہم حق پر ہیں تو آج یہ حق جو ہے وہ باطل سے کمزور کیوں دکھتا ہے کیوں پیپلز پارٹی کی زرداری کی حکومت زوروں پر دکھتی ہے کیوں آج ہمارے گھروں پر پانی نہیں ہے گھر میں پینے کا پانی آتا نہیں ہے سبری کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے کچرا اٹھانے والا کوئی ہے نہیں رات میں لائٹ نہیں صبح گیس نہیں ایک روڈ ثابت نہیں جو پیلے کالے لالے سکولوں سے نکل کر بچے پڑھ کر آج سے تیس سال پہلے بیس سال پہلے دکٹر بنتے تھے انجینئر بنتے تھے دنیا میں جا کر نام پیدا کرتے تھے آج وہاں سے نکل کر کوئی پیون کی نوکری نہیں مل سکتی اس کو کیوں ہیں پھر یہ ایسے حالات ہم تو حق پر ہیں تمہیں ساتھی ہو رب کی پوری بات سمجھو اور سنو ہاں اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ اللہ باطل کو حق پر فتح دے لیکن وہ آگے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جہاں جہاں دیکھو کہ حق ہونے کے باوجود باطل سر چڑھ کر بول رہا ہے تو جان لو کہ حق والوں کی کوششوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے اگر وہ اپنی کوشش پوری کرتے تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ باطل کو فتح دے ہماری کوششوں میں کمی ہیں مجمع ہیں بہت سارے لوگ ہیں لیکن ہم اس ریت کی طرح ہیں سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر جا کر اس سمندر کے کنارے ساحل کی ریت کو اٹھاؤ ہاتھوں میں اس کو مٹھی میں لو اور اس کو کسی زور سے کسی شیشے کی طرف مارو وہ بہت ساری ریت شیشے تک جاتے جاتے الگ 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 پیسز میں ہو کر جا کر شیشے پہ خراج بھی نہیں ڈالے گی شیشہ نہیں توڑ سکتی کہ ریت ہے الگ الگ ہے اسی ریت کو اپنے ہاتھوں میں جمع کر کے اس پہ پانی ڈالو اس کو گولہ بناو اور اس کے نیچے آگ لگاؤ آگ اس گولے پہ آگ لگاؤ آگ نیچے آگ لگاؤ اس کو آگ میں لال کرو اور اس کو لال کرنے کے بعد اسی ریت کو اٹھا کر پھر جب آپ شیشہ نہیں کسی آپ اس ٹیل لوہے پر بھی مارو گے تو اس پہ ڈینٹ مارے گا وہ پتھر وہ پتھر بن چکا ہوگا آگ لگ چکی ہوگی اکبر علابادی اس بات کو کیسے کہہ رہے ہیں تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خیشت بنے تو کام بنے خیشت کہتے ہیں پتھر کو بلوک کو تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خیشت بنے تو کام بنے ان خاک رتوں کی انسر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر اس ریت کے ذرے پہ کہہ رہے ہیں بنیاد مت رکھو تعمیر مت کرو دہ جائے گی امارت مٹی میں ملاو آگ میں جلاو اس کے بعد اس کے اوپر امارت بناو ساتھیوں بہت سارے ہیں الگ الگ ہے کوئی نہیں ڈر رہا ہم سے جو جو چارہ اس شہر میں کر رہا ہے کوئی نہیں ڈر رہا ہم سے کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کے نام پر یہ پارٹی بنی تھی آج پیپلز پارٹی کے یہ نسل اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہی سکسٹی فورٹی پرسنڈ کا کوٹا تھا سکسٹی پرسنڈ دھیاتوں کا چالیس فیصد شہروں کا اس چالیس فیصد کوٹے جو کہ کم کوٹا تھا اس کے خلاف پوری چالیس سالوں سے جدو جہد ہو رہی آج آج ابھی یہ نسل پیپلز پارٹی کی اس چالیس فیصد کوٹے پہ بھی شہر کے جالی ڈومی سائل بنا کر اس چالیس فیصد کوٹے پہ بھی آپ کو ایک نوکری پانچ لاک سے زائد نوکری دی ہے ایک نوکری کراچی ادراباد والوں کے نہیں کوئی نہیں ڈر رہا تم سے میرے ساتھیوں اچھی اچھی بات کر کے اپنے لئے تالیاں بجا کر ہم گھر میں جا کر سو جائیں گے اگلے دن یونٹ آفیس میں جا کر بیٹھ جائیں گے خدا کی قسم ہم سے بہت زیادہ طاقتور لوگ اس دنیا سے فنا ہو گئے ہم کچھ بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھٹکے دیئے جھٹکے سملو خوش کرو تم اور آج ہم جب زندہ ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اللہ کوئی منظور نہیں تھا تمہیں مارنا جب تم یہاں بیٹھے ہو جب یہاں لوگ بیٹھے ہیں ورنہ اس سے بہت کم قصور والے لوگ جا کر قبروں میں ماں کے بیٹے سو گئے تو آج اس زندگی جو بخشی ہے رب نے اس زندگی کا رب حساب نہیں لے گا جن کا کوئی قصور نہیں تھا قبروں میں چلے گئے چھٹے چھٹے بچے یتیم ہو گئے ان کی محرومی کا اللہ تم سے زندہ رہنے والوں سے حساب نہیں لے گا میرے ساتھیوں بہت بڑی تعداد ہے لیکن ہم ہم ریزہ ریزہ ہیں مٹی ہیں ہمیں اینٹ نہیں ہیں ہم شیشے کو بھی نہیں توڑ سکتے تو میرے ساتھیوں اگر ہم اس بات پر قائل ہیں کہ دیکھو رب کہہ رہا ہے کہ ایک تمہاری چاہ ہے اور ایک رب کی چاہ ہے اللہ کہہ رہا ہے تو اپنی چاہت پہ چلے گا تجھے میں تھکا دوں گا لیکن دوں گا نہیں تجھے تھکا دوں گا چالیس سال ہو گئے کسی پارٹی کا شودہ قبرستان نہیں ہے کسی پارٹی کے لوگ لا پتا نہیں ہیں کوئی پارٹی ایسی نہیں جس کا گورنر بھی ہو وزیر بھی ہو اور لڑکے بھی لا پتا ہوں کوئی دن چالیس سالوں میں ایسا نہیں رہا جس میں جیل میں ساتھی نہ ہو سب کچھ دے دیا دور دور کے دور دور کے دور دور کے اور آج تھک گئے رب نے تھکا دیا ہے جس کی بنیادوں کو لے کر چلے تھے آج وہ بیسکس بھی چلی گئیں پیلے کالے لال اسکول میں تعلیم تھی آج نہیں ہے سرکاری نوکریاں چھوٹے گریڈز کی مل جاتی تھی آج پیون کی بھی نوکری نہیں ہے پرائیوٹ فرم میں جا کر ہمارا بچہ لگ جاتا تھا آج وہ پرائیوٹ کمپنیاں بن ہو رہی ہیں وہ بھی فارق کبھی کسی نے سوچی نہیں تھی یہ بات کہ پوش علاقوں میں بھی لوگ پانی کو ترسیں گے آج نہیں آتا لوگ پورے پاکستان سے نوکری اپنی معاش دھونڈ نہیں یہاں آتے ہیں آج یہاں کا نوجوان ڈگری لے کر خودکوشیاں کر رہا ہے تھک تو گئے اب آگے کیا ہے رب کہہ رہا ہے اپنی چاہ پہ چلے گا تھکا دوں گا لیکن اگر تو میری چاہ پہ چلے گا تو جو میں چاہتا ہوں وہ تو دوں گا ہی تجھے لیکن جو تُو چاہتا ہے وہ بھی دوں گا تجھے لیکن تو میری چاہ پہ چل اپنی چاہ پہ نہ چل ہم اس پارٹی میں آٹھویں کلاس نوی کلاس بھی ابھی پوری طرح پاس نہیں کیا تھا تو اپنے لیے نہیں آئے تھے اپنی قوم پسےوے لوگ مجبوروں کی آواز بننے کے لیے آئے تھے کوئی گھر سے بدماش نہیں تھا لیکن کوئی کسی نے صوبتوں کا سوچا بھی نہیں تھا لیکن وہ کچھ کر گئے جس کا دنیا نے سوچا بھی نہیں تھا ایک ایک یونٹ میں سترہ سترہ کارکنان سب کے سب بے روزگار اور ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر آتا تھا بلینک خالی سب ضرورت مند ہوتے تھے لیکن وہ کہتا تھا اس کو زیادہ ضرورت ہے وہ کہتا تھا فلان بھائی کو زیادہ ضرورت ہے وہ کہتا تھا اس کو زیادہ ضرورت ہے سترہ لوگوں میں وہ لیٹر گھومتا تھا کوئی اپنا نام نہیں ڈالتا تھا اس پر وہ لوگ تھے وہ پارٹی تھی یہ کردار تھا جو کہ رب کہہ رہا ہے یہ اس کی چاہت تھی کہ تجھے اس دنیا میں بھلے ہمیں کسی نے نہیں بتایا ہو لیکن عملا ہم رب کئی کام کر رہے تھے کہ اللہ نے کہا تجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا عمر بالمعروف کر نہین المنکر کر نیکی کی طرف بلا بڑائی کا ہاتھ روک بڑے بڑے بدماش ہوتے تھے لاکوں میں ساری بدماشیاں ختم امکیم کے آگے لیکن ان کے آگے خود بدماشی شروع نہیں کر دی تھی بدماشوں سے بچایا تھا ظالم کا ہاتھ روکا تھا لوگ تھانے نہیں جاتے تھے امکیم کے کارکن کو ڈھونٹے تھے یہ کردار تھا کیا عروج دیا رب نے کہ وقت کا حکمران جب تک آ کر ماتھا نہ ٹھیکے رضا مندی نہ لے دروازے پر جب تک حکمرانی نہیں کر سکتا تھا میرے ساتھیوں رب آج بھی وہی ہے اصول اس کے آج بھی وہی ہیں اس کے اصول بدلے نہیں ہیں آج ہم اس کی ماننے لگیں گے آج ہم اس کے کہنے پر چلے لگیں گے اللہ پھر ہمارے ساتھ ہو جائے گا اس کے لئے ہمیں زرداری کو ٹھیک نہیں کرنا مجھے مصطفیٰ کمال کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اس کے لئے مجھے نواز شریف شہباز شریف کو ٹھیک نہیں کرنا مصطفیٰ کمال کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے وہ کام جو رب اپنی مدد بھیجنے سے پہلے جن چیزوں کی شرط لگا رہا ہے اس شرط میں میں پورا ہوتن تو زرداری کیا بیشتا ہے پھر میرے آگے جب رب میرے ساتھ ہے جب اللہ میرے ساتھ ہے تو زرداری کیا بیشتا ہے حکومت کیا بیشتی ہے کسی سے میں کیوں ڈروں 1993 میں آپریشن چل رہا تھا ایم کیوں کا اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی لائنز ایریا لیاکتاباد دو دنوں میں الیکشن ہوتے تھے ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں جو کہتے ہیں ایجنسیوں سے سیٹنگ کے بغیر اس ملک میں کوئی الیکشن نہیں جیس سکتا سنو کان کھول کر کوئی کیمپین چلانے کی بندے کھڑے کرنے کی اجازت نہیں تھی دو دن الیکشن ہوتے تھے اس زمانے میں پہلے ایم اے نے کا پھر ایم پی اے کا ایم اے نے کا الیکشن ہوا ہم نے کہا بوئی کارڈ پارٹی نے کہا بوئی کارڈ کیونکہ آپ ہمیں الیکشن لڑنے نہیں دے رہے پوری دنیا یہ تو میڈیا تھا ہی نہیں صرف اخبارات میں خبر چھپتی تھی لیکن وہ اخبار کی خبر اتنی تباہی بربادی ہو گئی پورے دنیا کے مبصری نائوے تھے اخباروں میں پولنگ سٹاف ہوا تین سو اٹر بون رہی ہیں جہاں پر تین تین لاکھ ووٹ پڑتے تھے وہاں پر تین ہزار ووٹ نہیں پڑے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ہاں جوڑ لی ہے بلا کر کہ خدا کے واسطے بڑی بدنامی ہو گئی ہے چوبیس گھنڈے کے بعد ایم پی اے کے الیکشن ہے آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا چوبیس گھنڈے کے اندر ایم پی اے کے الیکشن بغیر کینڈیڈیٹ گئے بغیر پولنگ ایجنٹ بٹھائے جہاں سے ایم اے نے ایک دن پہلے دو دن پہلے تین ہزار پہ ایم اے بن رہا ہے وہاں اسی ہزار پہ ایم پی اے بنائے پھر وہاں پہ وہ تھی ایم کی ام میرے ساتھی ہو رب ہمارے ساتھ تھا کیونکہ ہم مظلوم تھے مظلوم کے لئے جدو جہد کر رہے تھے عمر بالمعروف کر رہے تھے وہ نہیں انہل منکر کر رہے تھے ظالم کا ہاتھ روک رہے تھے لیکن اس ظالم کے ہاتھ روکنے والے جب خود ظالم ہو گئے اللہ کی مدد چھن گئی اللہ کا ساتھ چھن گیا ابھی امین بھائی بتا رہے تھے کہ کہاں کہاں ہم جیتے ہیں کے پی ٹی میں جیت گئے پورٹ کاسم میں جیت گئے کی ڈی اے میں جیت گئے کی ایم سی میں ہم ہیں ووڈر بورڈ میں ہم ہیں مواجر جیتے ہیں سارے مواجروں کی یونین جیتی ہے کوئی شہر کا مواجر اس کی ڈی اے میں کی ایم سی میں بغیر پیسے کے رشوت دیئے بغیر جا کر کام کرا کے آ سکتا ہے آ سکتا ہے زرداری بیٹھا ہے وہاں پہ نواز شریف بیٹھا ہے وہاں پہ ایجنسیاں بیٹھیں ہیں وہاں پہ اپے ہم بیٹھے تم بیٹھے ہو اتنا بڑا بڑا لکھتے تھے دیواروں پہ نوبری کین برائیب ایم کیو ایم ایم کیوم کو کوئی رشوت نہیں دے سکتا دیواروں پہ لکھتے تھے پورا شہر ایم این اے ایم پی اے وزیر کہ ایم کیوم کو کوئی ہے ہمارا نعرہ ہوتا ہے نوبری کین برائیب ایم کیو ایم آج تم کسی کیم سی کے افسر کی ٹیبل پہ بھی لکھ کے لگا سکتا ایک آدمی کے لئے ایک آدمی کے لئے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا میرے ساتھ یہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا اس مجمع یہ سارا اٹھے سب چلے جائیں دس لوگ صرف رہ جائیں اور وہ اس اللہ کی مان کر چلنے والے جو رب کہہ رہا ہے امر بالمعروف ونائین المنکر والے ہو جائیں دماغ میں رکھیں کہ ہر وقت اس کو رب دیکھ رہا ہے خدا کی قسمِ شہر میں وہ دس لوگ انقلاب برپا کر سکتے ہیں دس لوگ انقلاب برپا کر سکتے ہیں کون کہہ رہا ہے سیڈی گورنمنٹ کے لوگوں کو واتر بورڈ کے لوگوں کو کہ جوے وہ رشوتیں لے کر پانی کے کنیشن ہیتر سے ادھر ڈالو رشوتیں لے کر چھتے اور رشوتیں لے کر کشرا جوے کہسے لے کر ٹھیکا لو کون کہہ رہا ہے کون آکر ورغلہ رہا ہے کوئی نہیں ورغلہ رہا ساتھیوں ہم راستے سے ہٹ گئے ہمیں کچھ یاد نہیں ہے ہمیں مرنا یاد ہی نہیں ہے ہم اپنے ہاتھوں سے دنیا میں ہمیشہ پتہ نہیں کب تک زندہ رہنے کی پلاننگ کر رہے ہیں توقل رائی نہیں حلال حرام میں تمیز رائی نہیں ہے تو آج سے یہ لانڈی کو رنگی شاہ فیصل ملیر زمان ٹاؤن کہ میں ساتھیوں ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ساتھیوں برائی کا ہاتھ روکنے والے برائی کو روکنے والے بن کر رہنا چاہتے ہو تو یہاں بیٹھو ورنہ جا کر اپن گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارو یار جا کر کوئی دوسری نوکری کرو پیسے کماؤ خدا کے باستے مٹ ٹائمز آیا کرو اگر برائی کو روکنے والے بن کر رہنا چاہتے ہو نہیں ان المنکر کے ماننے والے بن کر رہنا چاہتے ہو ایم کیم برائی کو روکنے کے لیے آئی تھی بڑے بڑے جاگردار بڑے سرمایہ دار بدماشوں کی برائی کرنے والوں کے ہاتھوں کو رکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مفہوم عرض کر رہا ہ گناہ دیکھ کر تمہارے اندر طاقت ہے تو طاقت سے روکو برائی کو طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو زبان سے اس برے کو برا کو اور اگر زبان سے کہنے کی بھی طاقت استطاعت نہیں ہے تو دل میں برہ سمجھو اگلی بات complete نہیں ہوئی یہ بات جو complete بات آگے کیا کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے فرماؤں رہے ہیں کہ اگر کسی انسان میں کسی مسلمان میں اس برائی کو دیکھ کر دل میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تو اس کا ایمان رائی کے دائنے کے براب بھی نہیں ہے بھلے ہر سال ہج کرنے والا ہو بھلے ہر سال دو عمرے کرنے والا ہو راتوں میں تحجد بڑھنے والا ہو پانچوں وقت کا نمازی ہو کہا کہ میں نہیں کہہ رہا خاتم النبیین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں جاؤ جا کر کتاب اچھانو کہ اگر برائی کو دیکھ کر دل میں بھی برا فیل نہیں کر رہا تو اس کا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے اپنے اپنے آپ کو ہم سب لوگ چیک کر لیں جج کر لیں کتنی آگے پیشے سامنے دائیں بائیں ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے ہم کیوں برائی لیں دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہے اور اگلی بات اس نہین المنکر کی بات مثال دے کر کسی اور کی نہیں اسی خاتم النبیین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی مثال تمہارے سامنے رکھتا ہوں انہوں نے فرمایا مثال دی اس نہین المنکر کی مثال دی کہ سمندر میں کشتی نمہ جہاز پہ لوگ سفر کر رہے ہیں اس کشتی میں دو فلور ہیں ایک گراؤن فلور اور ایک فس فلور سمندر میں جب پینے کے پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو پینے کا پانی فس فلور پہ رکھا ہوا ہے تو یہ نیچے گراؤن فلور والے ہر دفعہ اپنی پیاز بجانے کے لیے اوپر جاتے ہیں فس فلور پہ اس جہاز کے اوپر جاتے ہیں تو جب یہ اوپر جاتے ہیں تو اوپر والے ناگمو بناتے ہیں ناگوار فیل کرتے ہیں کہ بار بار تنگ کرنے آ رہے ہیں مفہوم عرض کر رہا ہوں تو نیچے والوں نے سوچا کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کے نیچے سمندر ہے تو یہ بار بار ہم پانی اوپر لینے جا رہے ہیں ادھر ہی اس کشتی میں سراغ کرو اور سمندر سے پانی نکال لو سارے استعمال کا بتاؤ بھئی اگر نیچے والوں نے اس کشتی میں سراغ کر دیا پانی نکالنے کے لیے تو کیا وہ کشتی وہ جہاز بچے گا یا ڈوبے گا مجھے بتاؤ بولو بھئی ڈوبے گا یا بچے گا تو کون صرف سراغ کرنے والے ڈوبے گا یا اوپر والے بھی جائیں گے اوپر والے بھی جائیں گے نہیں جائیں گے تو جب وہ سراغ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو اوپر والوں کو کیا کرنا چاہیے اگر مرنا نہیں ہے تو ان کا ہاتھ روک ورنہ کیا ہوگا مارے جائیں گے نہیں ان المنکر ہے اللہ کے رسول مثال دے گئے کہ اگر معاشرے میں برا کرنے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑو گے تو بچو گے تم بھی نہیں ڈوب ہوگے ڈوب جاؤگے مر جاؤگے تباہ ہو جاؤگے تمہارے اس غلط کام نہیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا فارغ ہو جاؤگے تو میرے ساتھیوں اگر ہم نے ان باتوں کو پکڑ لیا تو پھر ہم اس دنیا میں پھر کسی سے ڈرنے جھکنے والے نہیں ہیں رب کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور برائی کو ہاتھ کے ہاتھ کو روکنے کے لیے تمیز نہ کرو کہ یہ اپنے کا ہاتھ ہے یا غیر کا ہاتھ ہے جو برا کر رہا ہے اس کا ہاتھ روکو اس کو پکڑو یہاں بات ہوتی ہے بھائی سگس کی ایم کیوم پاکستان بنی تو بھائی کیا مجبوری میں بنی ہے بھائی بولو بھائی مجبوری میں بنی ہے تو بھائی کوئی مجبوری نہیں ہے جاؤنا بھی یار کوئی ایم کیوم پاکستان چھوڑنے والوں کو تو نہیں مار رہا کوئی ایجنسیاں نہیں اٹھا رہی خالد مقبول کنوینر ایم کیوم وہ مجمع میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ایم کیوم بائی سگس کو یہ سب لوگ الگ کیوں ہو گیا تھا حسین صاحب سے اس سے بڑا آپریشن تو انیس جون انیس سو بیانوے کا تھا سختی تو ادھر زیادہ تھی ابھی کیوں الگ ہو گئے بھائی سگس کو کیوں چھوڑ دیا تو اگر کوئی مجبوری میں ہے کوئی لڑائی نہیں ہے اگر کوئی ہمدردی رکھتا ہے کوئی لڑائی نہیں ہے لیکن وہ یہاں نہ ہو وہ جا کر علیل ایلان کام کرے جا کر وہ ہمارے صفوں میں نہ ہو کیوں؟ کیونکہ دیکھو آج بھی لندن اپنا نیرٹیو بیچ رہا ہے اپنا پیغام دے رہا ہے ہر الیکشن پہ وہ بوائی کارٹ کی کال دیتے ہیں آپ کو یہ ایمان اگر نہیں ہے کہ آپ جہاں ہو وہی صحیح جگہ ہے اگر آپ سب کی بات سنوگے تو پھر الیکشن والے دن یہ کنفیوز رہو گے کرنٹ نہیں آئے گا رید کے بھر بھرے کی طرح رہو گے بہت مودبانہ گزارش ہے کوئی لڑائی نہیں ہے ساری لندن کے سپورٹرز کی مائیں ہمارے پاس ہی آتی ہیں میں نے پانچ سو اٹھائیس کارکنوں کو لا پتہ کارکنوں کو رب نے میرے ہاتھوں سے بازیاب کرایا ایک بھی میرا کارکن نہیں تھا ایک بھی میرا کارکن نہیں تھا دو سو سوا دو سو کیلئے سیہ ساتھی بتاتے ہیں ایک بھی ان کا کارکن نہیں تھا سب ایم کیوم لندن کے کارکن تھے علتاہ حسین صاحب کے کارکن تھے ایک ماں کو بھی میں نے دروازہ بن نہیں کیا کہ جاؤ تم علتاہ حسین کی کارکن کی ماں ہو تم اس کی بہن ہو وہ روتی تھی میں بھی روتا تھا میں نے جا کر پیر پکڑے ہیں اب میرا کوئی سگا بھائی کوئی کزن کوئی رشدار نہیں بن تھا آج اگر پندرہ ہزار لڑکا ہی شہر میں اپنے گھروں پہ سوتا ہے جو نہیں سو سکتا تھا تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہماری وجہ سے سوتا ہے آج اگر تیرہ چودہ سو لاپتہ میں سے ہم ابھی آخرین لسٹ ایک سو پچیس لوگوں کی دیکھ کر آئیں تو آج ماں کے بچے اس طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کی وجہ سے ہیں آج اگر ایک تقریر پر میرے گھر پہ رینجرس نہیں آرہی موجروں کے گھر پہ رینجرس نہیں آرہی پولیس نہیں آرہی تو آج اہم کیوم پاکستان کی وجہ سے ہے تقریر آج بھی ہو رہی ہے یہ ہم نے فرق ڈالا ہے تو میری قوم کو گمرہ نہ کرے کوئی بھی کوئی لڑائی نہیں ہے کسی کو مارنے نہیں جارے پکڑنے نہیں جارے جاؤ منافقت نہیں کرو یہ نفاق ہے یہ منافقت ہے اللہ نے اصول بتا دیئے اللہ اپنے لئے بھی جب کلمہ پڑھوارا ہے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اپنے نام سے پہلے سارے خداوں کا منع انکار کروارا ہے نہیں ہے کوئی معبود پھر کہہ رہا ہے سوائے اللہ کے نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے ہمیں جنگ میں جانا ہے ہمیں الیکشن میں جانا ہے بھائی دیکھو اگر وہاں سے لندن سے پولٹیکل ایکٹیوٹیز بن ہو جاتی میں آخری آدمی ہوں جو ان کا نام لوں ایک بات اور اگر کل میرے پاس یہاں پر میری پارٹی کے پاس سترہ سیٹے آ جائیں اس کے بعد جو بولتے رہے میں آخری آدمی ہوں ان کا نام لوں گا لیکن ابھی میرے پاس نہ سترہ سیٹے ہیں نہ وہ خاموش ہوئے ہیں وہ اپنا نیرٹیو ویچ رہے ہیں وہ کبھی جماعت اسلامی کی تائید کرتے ہیں وہ کبھی عمران خان کی تائید کرتے ہیں وہ بھائی یہی کراؤڈ ہے یہی لوگ ہیں ہم خاموش رہے ہیں بھائی کی بات پر کچھ بولنا نہیں ہے تو اس کے ریم بیچو جا کر پھر آج بھی عظیم احمد تاریخ کا ذکر کر رہے تھے بس ہی مناتے ہو منافقت کی انتہا کرتے ہو شہید کا ذکر کرتے ہو قاتل کا نام نہیں لیتے سوچ تو دنیا بڑی عزت دے رہی ہے تمہیں عمران فاروق کو شہید انقلاب کہتے ہو اس کو پی ٹی آئی نے مارا ہے پیپر سپارٹی نے مارا ہے این پی نے مارا ہے لندن میں عدالتیں آزاد ہیں جا کر مقدمہ درچ کریں کہ میرے شہید انقلاب کنوینر کے قاتلوں کے ماسٹر مائنڈ کا پتہ چلوا کے دیں ایم آئی فائی و ایم آئی سکس اس کوڑڈ انڈیا نہیں کر سکتے ایسے ہم تاریخ کو پی ٹی آئی نے مارا ہے پیپر سپارٹی نے مارا ہے کون لوگ ہیں ہم قومیں اپنا لیڈر بناتی ہیں 35-35 سال اس پر انویسمنٹ کرتی ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے مارتے ہیں پھر نام بھی نہیں لے سکتے خدا بنا رکھا ہے پھر حق کی بات کرتے ہیں حق دلوائیں گے ابے تم سچ نہیں بول سکتے اپنی قوم کے اندر سچ نہیں بول سکتے چلو بھئی رک گئے ہوں ختم ہو گیا وہ معاملہ نہیں بولتے آج وہ کیا کر رہے ہیں اوڈیو آ رہی ہے روزانہ ویڈیو آ رہی ہے روزانہ آج بھی مارنے کی بات کر رہے ہیں آج بھی کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کو خالد مقبول کو مارو بھلے دو ساتھی زیادہ شہید ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے نہیں سنی تم نے بات نہیں سنی کیا کریں بھائی کے لئے گردن کٹوا دیں میرے ساتھیو وہ کہتے ہیں نہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیسے لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے چالیس سال جانے دیئے جوانیاں دیئے پیسے دیئے کھالے دیں ووٹ دیئے سب کچھ دے دیا اوف نہیں کیا ہے آج شودہ قبرستان آباد ہے لیکن میرا کٹا سسٹم تباہ برباد ہو گیا شودہ قبرستان آباد ہے کراچی پورا پانی میں ترس رہا ہے آج ہمیں کوئی گننے کے لئے تیار نہیں ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اس مردم شماری میں اعلان ہو گیا تھا ساتھ اپریل کو اعلان ہو گیا تھا اخباروں میں جا کر اٹھا کر دیکھو کہ انٹھانوے فیصد سندھ کی مردم شماری کمپلیٹ ہے ایک کروڑ تہتالیس لاکھ کراچی کی آبادی ہے دو پرسنٹ میں اور دو لاکھ ایڈ کرتے ہیں فارغ کر دیتے یہ ایم کیوم ہے آج والی ایم کیوم ہے جس نے اس حکمرانوں کی نیند حرام کر کے آج ستاون لاکھ لوگ ڈیٹھ گزرنے کے بعد ایڈ ہو چکے ہیں اس مردم شماری میں کیوں نہیں ہوا یہ کام پہلے میرے ساتھیوں میرے بزرگوں نوجوانوں خدا کی قسم کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سارے ظالم رشوت خور یہ ساری پارٹیاں یہ ہماری ایک جھونکے کی مار ہیں تم رید سے پتھر تو بنو آنکھ کے شارے پہ سب کچھ دینے کیلئے تیار ہیں دیں گے کسی کو باہر جا کے ٹھیک نہیں کرنا ہمیں خود ٹھیک ہونا ہے ہمیں الیکشن والے دن اگر ہم کنفیوز رہے کہ فلاں بوائی کورٹیں فلا چیزیں ہم کیسے اپنے لوگوں میں کرنٹ ڈال سکیں گے بھائی دیکھو اگر کوئی حق پر ہے تم سمجھتے ہو کوئی لڑائی نہیں جاؤ جا کر کام کرو ہم نہیں سمجھتے حق پر آجاؤ بیٹھ کر بات کر لو اگر کوئی دشمن ہے میرا آئے مجھ سے بیٹھ کر بات کرے قائل کرے میں اس کی بات مان لوں گا نہیں تو وہ میری بات کرے منافقوں کا میرے پاس علاج نہیں ہے منافق تو پتہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں اس نے ماننی نہیں ہے تو آج سے ابھی سے یہ ڈسٹرک کے سار کنان ایک بات کو اپنے گرہ سے بانے کہ ہم نے غلط کا ہاتھ روکنا ہے ہمیں نہیں ان المنگر کرنا ہے ہم نے غلط کا ہاتھ روکنا ہے غلط کا ہاتھ روکنا ہے اسی لئے اللہ نے دنیا میں اور یہ کس کے لئے کرنا ہے کسی رابطہ کمیٹی کسی کنوینر ڈپٹی کنوینر کے لئے نہیں یہ اللہ کی رضا کے لئے کرنا ہے بلو تیار ہو بلو سب تیار ہیں آج ہمیں کوئی تلوار لگا کر کوئی جہاد پر نہیں نکلنا آج کی جنگ کی حکمت ہے عملی دیکھو چوکوں پر بیٹھ کر نماز روزہ حج زکاة اس سے چیزیں ہیں اگر ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہے اللہ نہیں سن رہا ورنہ تو نمازیں تو ہو رہی ہیں آفیسوں میں بیٹھ کر چوکوں پر بیٹھ کر ہوتلوں پر بیٹھ کر حکمرانوں کو گالی دیکھ کر رات کو سو جائیں گے ٹاک شو دیکھ کر صبح حکمران مراوہ ملا اس تک کوئی گالی مکنے سے ملا ہے کوئی حکمران رات میں بدوائیں دے کر سوے ہو صبح کوئی حکمران مراوہ ملا ہے تمہاری بدوائوں سے صبح تک وہ اور مسٹنڈا ہو جاتا ہے اور لالی آ جاتی اس کے چہرے پر ہماری بدوائوں سے دنگی وائرس کا مچھر بھی سالہ جو ہے وہ غریبوں کو ہی کاٹتا ہے ابھی تک کوئی حکمران دنگی وائرس کے مچھر سے نہیں مرا ہے کرونا وائرس سے نہیں مرا کیوں اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا ہے ظالم کا بھی امتحان ہے مظلوم کا بھی امتحان ہے ظالم کا یہ امتحان ہے کہ اس کو طاقت دی ہے اس پر ظلم کر رہا ہے انصاف کر سکتا تھا امتحان ہے مظلوم کا کیا امتحان ہے اس پر ظلم ہو رہا ہے اللہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں ظلم پر تم کھڑے ہونے والے بنتے ہو یا نہیں بنتے تم اللہ سے رجوع کر کے اس ظالم کے خلاف جدو جہد کرنے والے بنتے ہو یا نہیں بنتے تم تو راتوں میں چوب پر بیٹھ کر اپنے آفیسوں میں بیٹھ کر آ کر دو گھنٹے کی گوسب کر کے بات کر کے جا کر سو جارو ظالم کا کچھ بھی نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ نتیجہ تن کیا کر رہا ہے ظالم کو طاقتور کرتا چلا جا رہا ہے اس صبح تک اس پر ظلم ور بڑھ جاتا ہے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے قرآن ہے قرآن کوئی دوسری کتاب نہیں قرآن میں رب کہہ رہا ہے مفہوم ارز کر رہا ہوں بنی اسرائیل کے نجومیوں نے فیرون کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت ختم کرے گا فیرون کو جب یہ بتایا فیرون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو ماں کی گوش سے کھینچو اور زبا کر دو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑو قرآن ہے مفہوم ارز کر رہا ہوں چروہ گئے جہاں لڑکا پیدا ہوتا تھا بنی اسرائیل میں فیرون کے فوجی آتے تھے ماں کی گوش سے بچے کو چھینتے تھے زبا کر دیتے تھے اے کراچی کے لوگو ڈسٹک ملیر کو رنگی کے لوگو آج ہم پر یہ ظلم تو نہیں ہو رہا نا پانی بند کیا ہے ہمارا نوکری چھینی ہے بھئی ہمارے ماں کی گودوں سے بچے کو چھین کر ہمارے سامنے زبا تو نہیں کر رہے نا ایمیجن کرو اس ماں کی پوزیشن ایمیجن کرو کہ جس کے شیر خوار بچے کو گوش سے چھین کر اس کو اس کی ماں کے سامنے زبا کر رہے ہیں تو میرے رب کو فیرون کو مارنا تھا نا پہلے بچے کے زبا کرنے پہ نہیں مارا اے بھئی رب کو مارنا تھا نا فیرون کو جب پہلے بچے کو فیرون کے لوگ زبا کر رہے تھے اللہ نے مارنا تھا نا اس کو نہیں مارا دوسرے بچے پہ مارنا تھا تیسرے پہ علماء کہتے ہیں ہزاروں بچے ہزاروں بچے زبا کر دیئے اللہ نے فیرون نہیں مارا موسیٰ علیہ السلام پیدا کیا بڑا کیا جوان کیا نبوت دے دی اب نبی بنا کر رب یہ نہیں کہہ رہا کیا موسیٰ آپ نبی ہو آپ کے بھائی نبی حارون علیہ السلام بھی نبی بن گئے دونوں نبی ہو گئے اب اللہ یہ نہیں کہہ رہا آپ دونوں بھائی جائیں جانے ماز پکڑ کر پہاڑ پر جا کر بیٹھیں آپ اللہ اللہ کریں نماز ختم ہوگی پیچھے فیرون مراوہ ملے گا یہ رب نے نہیں کہا رب نے موسیٰ اور حارون کو یہ نہیں کہا کہ جانے ماز بچھاؤ دعا کرو پیچھے فیرون مراوہ ملے گا نہیں اللہ نے کہا جاؤ فیرون کے پاس سرکش ہو گیا ہے جا کر آواز لگاؤ اللہ نے طریقہ کار بتایا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو آرام سے بات کرنا رب کو پتا تھا نہیں مانے گا بات موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا پڑی پروردگار میرا سینہ کھول دے میری زبان کی لکنیت کو ختم کر دے محفوظ کر رہا ہوں اور اس کے دلوں میں میری بات اتار دے محفوظ کر رہا ہوں یہ دعا پڑھ کے چلے اور فیرون کو جا کر آواز لگائی ایک لمحے کے لئے رکھو یہاں پر بتاؤ بھئی میرے رب کو فیرون مارنے کے لئے کسی موسیٰ کی ضرورت ہے بلوائی ہے رب کو فیرون مارنے کے لئے کسی موسیٰ کی ضرورت ہے تو رب یہ کیوں کر رہا ہے ملیر کے ساتھی ہو یہ رب مجھے اور تمہیں بتا رہا ہے اے مظلوموں دیکھو میں نے موسیٰ جیسے پیغمبر کی مدد بھی بغیر کوشش کے نہیں کی تم کون ہو میں کون ہوں آج کا گناہگار دیکھو موسیٰ سے بھی پہلے کوشش کروائی ہے بھیجا ہے ظالم کے آگے کھڑا کیا ہے اس نے جا کر آواز لگائی ہے پھر اس کے ظلم پر اس کی آواز پر جب وہ مظلوم جو اپنے بچوں کو زبا ہوتا دیکھتے تھے نہیں نکلتے تھے ظالم کے خلاف جب موسیٰ علیہ السلام کی آواز پر آہستہ آہستہ ظالم کے خلاف فرون کے خلاف کھڑے ہونے والے اتنے جمع ہو گئے تو پھر رب کا حکم آئے اب مدد آئے گی ایسی مدد آئی کہ سمندر کا حکم ہوا کہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو رستہ بنا کر دو اور اسی سمندر کا حکم ہوا کہ فرون اور اس کے لشکر کو غرق کرو اللہ نے یہ پورا واقعہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اپنی کتاب میں لکھ کر مجھ تک تم تک پہنچائیے یہ بتانے کے لیے کہ جب جب ظلم ہو ظالم جب تک کھڑا نہیں ہوگا اللہ ظالم کو مارے گا نہیں مظلوم جب تک کھڑا نہیں ہوگا اللہ ظالم کو مارے گا نہیں آج کراچی میں جس سے بات کرو وہ رو رہا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے وہ شکایت کر رہا ہوتا ہے پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے مہنگ آئی ہے صبح گیس نہیں رات کو لائٹ نہیں تعلیم نہیں بچوں کو چھوڑوا رہے ہیں اسکولوں سے نوکری نہیں ہے لیکن ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کہو دس منٹ کے لیے ذرا آؤ میرے ساتھ نہیں دیار ہے کوئی پارٹی کوئی ایمکیم کوئی فرقہ کوئی لوگ کوئی اس ظلم کو ختم نہیں کر سکتے میرا رب کر سکتا ہے اور وہ اس تک تک نہیں کرے گا جب تک مظلوم کھڑا نہیں ہوگا اس کے لیے نہیں کرے گا ظالم کو ختم ہم سب لوگ اس ظلم کا ہاتھ روکنے کے لیے اس پارٹی میں ہیں اس ظلم کا ہاتھ روکنے کے لیے اگر ہم سے بھی کہیں کہیں اس ظلم ہو رہا ہے ہم بھی اس کا حصہ بن گئے ہیں خدا کے واسطے آج سے تر کرو آج سے توبہ کرو اللہ سارے کے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے ایک دفعہ دل سے توبہ کرو اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے والے بنو پھر تمہیں خدا کی قسم آج یہ نیت کر لو تمہیں کسی یونٹ انچارچ یہ شکل بری نہیں لگے گی تمہیں کسی سیکٹر انچارچ کی شکل بری نہیں لگے گی تمہیں اپنے عودے کا خیال نہیں آئے گا تمہیں کوئی پہلے والا بات والا نہیں دکھے گا تم جنونی ہو جاؤگے جنونی تمہارا تعلق تمہارا کنیکشن اس نہیں کر سکتے تو میرے ساتھیوں ہمیں الیکشن لڑنا ہے اس کو پریکٹیکلی ایک ایک شخص کو ایک ایک ساتھی کو دعوت دینے والا بننا ہے آج سے تیاری کرو اللہ کے رسول کی حدیث ہے بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے کام آئے نہیں بولا بہترین انسان وہ ہے جو راتوں میں تحجد پڑھ رہا ہے نہیں بولا نہیں کہا کہ بہترین انسان وہ ہے جو ہر سال حج کر رہا ہے نہیں بولی یہ بات بہترین انسان کون ہے مسلمان بھی نہیں کہا کہا بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے کام آئے کتنے پریشان لوگ ہیں تو یہ ہم کاربون بھی بن گئے ہم ذمہ دار بھی بن گئے تو اگر نیت یہ ہو جائے تمہارا یہاں بیٹھنا پھر عبادت ہے ساتھیوں خدا کی قسم گھر سے یہاں تک چل کر آنا عبادت ہے یہ موٹر سیکلوں میں پیٹرول کے جو پیسے لگنے یہ عبادت ہے کیونکہ تم یہ سارے کام ultimate objective ہمارا کیا ہے کسی غریب کو پانی ملے گا ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے تمہاری دنیا بھی ٹھیک ہوگی ہماری آخرت بھی جب عمران خان میاں والی سے آ کر نازم آباد میں الیکشن لڑ سکتا ہے تو میں کراچی کے رہنے والا سوراب گوڑ میں بھی جا کر الیکشن لڑوں گا میں جا کر لیاری میں بھی الیکشن لڑوں گا ہم کیوں اپنے ہلکے چھوڑیں ہاں سوراب گوڑ پختونوں کا علاقہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ متحدہ کا جھنڈہ لے کر کوئی پختون الیکشن لڑے گا ہاں لیاری بلوچوں کا علاقہ ہے ہاں متحدہ کا جھنڈہ لے کر کوئی بلوچ الیکشن لڑے گا ہاں لیاقت آباد مہاجروں کا علاقہ ہے وہاں سے مہاجر ہوگا لیکن اگر پیپلز پارٹی یہ سوچ رہی ہے ہلکہ بندیاں کر کے زبان کے بنیاد پر ہمیں تیرہ سیٹوں پر محدود کر دے آگے ساری ہماری زبان نہ بولنے والوں کے پاس سیٹے جائے جدر جدر الیکشن ہوں گے ایم کیوم کا جنڈہ ادھر ہوگا اور زبان میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان زندہ بات ایم کیوم زندہ بات